اس بندے نے تقریر تو بہت اچھی کی ہے لہٰذا اس کو جواب دینا تو بنتا ہے یہی قویشنز اکثر بیش سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں سر کہ ہم نے ایٹم الیکٹرانس اور ان چیزوں کو دیکھا تو نہیں ہے تو میرا جواب ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو فیل کیا ہے کیا آپ نے کبھی اکسیجن کا مالیکیون دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے نا ایسے سانس لیتے ہو اکسیجن اندر جاتی ہے اکسیجن کو تم نے فیل کیا ہے دیکھا تو نہیں ہوا تو بھائی اس فیلنگ کے ذریعے جتنے بھی سائنس دان ہیں انہوں نے ایکسپیرمنٹس کیے ہیں اور انہوں نے ایٹمز الیکٹرانس اور ان ساری چیزوں کو فیل کیا ہے جیسے آپ سمجھو کہ مجھے کچھ نظر نہیں آرہا ہے میں نے ایکسپیرمنٹ کیا یہاں پر کچھ ریس ٹھک رہی تو مجھے پتا چلا اس جگہ پر کوئی اس طریقے کا آپسٹیکل موجود ہے تو بھائی میں نے اس کو فیل کیا ہے فیل کر کے جیسے اندھے ہوتے ہیں انہوں نے فیل کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک جگہ کے اوپر کون کون سی چیزیں موجود ہیں ایسے ہی ہم نے چیزوں کو فیل کیا ہے دیکھتی نہیں ہے جیسے کہ ہم نے اکسیجن کو فیل کیا ہے ہم لوگ سانس لیتے ہیں انکسیجن کا مالیکیول موجود ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ فیلنگ والی کہانی بکواس ہے تو اگر بھائی یہ بکواس ہوتی تو جتنے بھی نیوکلئر ریاکشنز ہیں وہ نہ ہو رہے ہوتے ہیں نیوکلئر پاور پرانٹس کے ذریعے ہم لوگ جو الیکٹرک سیٹی جنرریٹ کر رہے ہیں جس کے اندر اسی ایٹمز اور مالیکیولز کا ہم لوگ سہارا لیتے ہیں اور الیکٹرک سیٹی کو جنرریٹ کرتے ہیں پلس ہیروشیما اور ناگا ساکی جیسے واقعات تو آپ کو یاد ہے جہاں پر ایٹومک بوم پھڑ گیا تھا تو بھائی اگر یہ چیزیں درست نہ ہوتی تو بھائی یہ ایٹومک بوم بھی نہ ہوتا اسی کے ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں تو بھائی ڈاکٹرز ہماری باڈی میں جتنے بھی ریاکشنز چل رہے ہیں وہ سارا آپ جب بھی بیمار ہو جاتے ہو میڈیسنز آپ کو دی جاتی ہیں میڈیسنز پتا ہے کیسے بنتی ہیں سب سے پہلے ہم کیمسٹری والے کیا کام کرتے ہیں کہ ہم فارمولا جو ہے تو انوینٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس پلانٹ کے اندر کون سا فارمولا موجود ہے فار اگزامپل میں نے ایک ریسرچ کی تھی اپنے ماسٹرز کے اندر یعنی ایک پودا تھا اس کے پتے کے اندر میں نے فلیونائٹس ایک کیمیکل تھا اس کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا تو وہ میں نے ڈیٹیکٹ کر لیا فلیونائٹس انٹی فنگل ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے یعنی آپ کی باڈی کے اندر فنگس آ جائے تو آپ اسی فلیونائٹس کو جو میں نے پودے کے اندر ڈیٹیکٹ کیا تھا اس کی اگر آپ فارمسسٹ کو دیں گے وہ اس کی گولی بنا لے گا پھر ڈاکٹر اس کو آپ کو سجیسٹ کرے گا اگر آپ کو انٹی فنگل کوئی بھی ایکٹیویٹی باڈی میں ہوئی تو آپ وہ گولی کھاؤ گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو بھئی یہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں ہم اس کو جو ہے ڈسکور کرتے ہیں بھئی پھر فارمسسٹ کو کہتے ہیں وہ اس کی دوائی بناتا ہے اور ڈاکٹر آپ کو اس کو کیا کر دیتا ہے بیٹا ریکمینڈ کر دیتا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں جھوٹ ہوتی تو بھئی تم ابھی تک بخار سے ارتڑپ کے مر چکے ہوتے اور کوئی بھی ڈاکٹر تمہارا علاج نہ کر پاتا اور آخری ہے کہ ٹیسلا دنیا کی سب سے بڑی کپنی جو بیٹریز کے اوپر اپنی گاڑیوں کو چلا رہی ہے تو بیٹریز کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تیرے گھر میں جو یو پی ایس لگا ہوئے بیٹا وہ سارے جتنے بھی بیٹری کے اندر کیمیکل ریاکشنز چل رہے ہیں وہ کس کی دین ہے بیٹا کیمسٹری کی دین ہے کیمسٹری is all around تمہارے کچن میں سب سے زیادہ کیمسٹری موجود ہے تو بھئی میرا آنسر تو یہی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو فیل کیا ہے اور یہ چیزیں true ہیں سچی ہیں